سورہ قعف یعنی قعف قعف جو ہے حروف مقاتعات میں سے ہے قعف سے مراد اللہ تعالیٰ کا قادر یا قدیر ہونا مراد دیا جاتا ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے تین مدنی سورہ ہیں سورہ محمد جس میں منافقین اور کفار کے درمیان جو جنگ و جدل اور ختال تھا اس کا ذکر تھا سورہ فتح جس میں فتح موبین کا تذکرہ تھا اور سورہ حجرات جو ہے وہ اجتماعی نظم اور بھائی چارے پر فوکس تھی کہ جب ایک سٹیٹ بنتی ہے تو مسلمان کو کس طرح رہنا ہے یہ مکی سورہ ہے اور پانچ نبوی میں ہجرت حبشہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہے اور یہ وہ دور تھا جس میں کہ دور تذکیر بھی تھا یعنی جو مسلمان تھے وہ تذکر میں تھے لیکن دور تقضیب بھی تھا جو کفار اور مشرقین اور منافقین تھے وہ تقضیب میں تھے اس کا جو پسمنظر ہے اس میں سورہ قعف سے سورہ تحریم تک سترہ سورتیں ہیں سورہ قعف سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں ہیں جو کہ مکی ہیں اور باقی سورہ حدید سے لے کے سورہ تحریم تک جو سورہ ہیں وہ مدنی ہیں تو گویا یہ سترہ جو سورتیں ہیں یعنی پہلے سات مکی اور پھر دس مدنی تو گویا ایک زوج کا کونسٹ پایا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے تو ناظرین اس کے جو مرکزی خیال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر و قدیر ہیں لہذا اس کے علاوہ اس میں مختلف مناظر ہیں قدرت کاملہ کا ذکر ہے قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر ہے اور پھر قرآن حکیم کے حوالے سے جو ایک تبدیل ہی آنی تھی اس کا تذکرہ ہے حشر اور نشر کا احتمام ہے قیامت کا ذکر ہے اور قرآن حکیم کی تبلیغ اور ابلاغ کا ذکر پایا جاتا ہے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قعف کی جو پنتالیس آئیات ہیں اس کے جو غیارہ پیراگریف ہیں پہلا پیراگریف جو ہے وہ آیت نمبر ایک سے پانچ ہے جس میں کہ کفار اور جو مقذبین تھے قذب کرنے والے لوگ تھے ان کے سوالات کے جواب تھے چونکہ وہ قرآن حکیم کی وحی پہ زن کرتے تھے شک کرتے تھے تقضیب کرتے تھے اور کفر کرتے تھے تو لہذا قرآن حکیم شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے قاف والقرآن المجید تو ناظرین قاف سے مراد اللہ تعالیٰ کا قادر یا قدید ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے اور قرآن مجید مجدہ مجدہ کہتے ہیں جو اپنے جلال اور اکرام میں بہت وسیع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا منطق ہوتا ہے کہ اپنے اکرام میں اپنے جلال میں وسیع ترین ہونا اور اسی سے قرآن حکیم بھی قرآن مجید کہلاتا ہے چونکہ قرآن حکیم کی جو برقات ہیں وہ بھی لا محدود ہیں اس لیے قرآن حکیم کو بھی اکرانی ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صادق ہے اور قرآن جو ہے وہ اپنی تذکیر میں اس کی شہادت دیتا ہے تو ناظرین جو جو پہلی ہی آیت ہے یہ سورہ سعود کی اس آیت کے بالکل این مطابق ہے یعنی ان کا وزن اور ان میں جو تھوٹ پایا جاتا ہے وہ ایک ہی اس کے علاوہ جو مقذبین تھے وہ یہ شک کرتے تھے کہ اچھا یہ مومنین جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا بات ہوگی کہ ہم کیسے اٹھ کرے ہوں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے اور مر چکے ہوں گے تو کیا اتنی دور سے ہم واپس آئیں گے تو راجعن بائید کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا دور نکل جائے کہ اس کی واپسی بہت مشکل ہو جائے اس کو بائید بولتے ہیں اور پھر قرآن کی اس کا جواب دیتا ہے قد علمنا ہم کو علم ہے ما تنقص الاردہ کہ زمین اس میں کیا نقص ڈالے گی اس میں سے کیا ڈمنش کرے گی یعنی جب انسان قبر میں ہوگا تو اللہ تعالی کی ذات کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کے جسم سے کسی اس کی کمی ہوگی کیونکہ وَاِن دَنَا كِتَابًا حَفِيظ اور ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں ہر چیز کو انتہائی محفوظ طریقے سے لکھا گیا ہے ناظرین جو پانچ نمبر آیت ہے اس میں ہے کہ جب ان کے بعد حق آیا تو اس کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا اور اس نے اس کو کنفیوز کیا فِي عمرِ مریج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خلط ملت کر دینا مراجل بحرینِ یلتقیان یعنی کہ جو سمندر یا جو دھریاں ہیں وہ بھی آپس میں ملتے ہیں یعنی آپس میں مکس ہوتے ہیں مخلوط ہوتے ہیں خلطہ جو دوسرا پیراگریف ہے وہ آیت نمبر چھے سے یارہ کے درمیان ہے اس میں قرآن حکیم نے فطری اور کہ دیکھو نیچر کی طرف دیکھو کہ کیا یہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور اس کو کس طرح سجایا ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے اور اسی طرح ہم نے زمین کو بچھایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور اس کے اوپر ہم نے اور بڑے خوبصورت جو زوجین میں جو انتہائی دل و رباہ پودے رکھے ہیں جو کہ میل اور فیمل بھی ہیں یعنی زوج میں ہیں امبت نا اسی سے نباتات نکلا ہوا ہے اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے تاب سراتن و ذکرہ لکل عبدالمنیب لیکن یہ بصیرت ہے اور ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ منیب جیسا دل رکھتے ہیں عبدالمنیب کہتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے انیب اور منیب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ہم پانی گراتے ہیں مبارک پانی ہوتا ہے جو کہ آپ کے پودوں کے لیے آپ کی فصلوں کو نشو نما دیتا ہے اور وہ فصلیں جن کو آپ کاٹتے بھی ہیں اور پھر غور کریں کہ ہم نے خجور کے بڑے لمبے درخت بعض سکات ہم کہتے ہیں جو انچائی میں بہت لمبا ہو تل ان نزیت اور ان کے گھابے ان کے یعنی گچھے جو کہ بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں جس کو گھابا کہتے ہیں اس طرح کہ ان کے کیلے کے پھل پائے جاتے ہیں اور یاد رکھو کہ یہ رزق ہے انسانوں کے لیے جو کہ ہم دیتے ہیں اور مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں وَاَحِيِّنَا بِهِ بَلْدَتَنْ مَائِتَنْ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں قَزَالِقَ الْخَرُوجِ اور اسی طرح ہی انسان جب مردہ ہو جائیں گے تو زمین سے ان کا خروج ہوگا یعنی وہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان ہے اس میں قوموں کی جو تقذیب تھی اس کے تاریخی شفاحت پائے جاتے ہیں اور قرآن حکیم کہتا ہے قَزَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمًا نُوحًا وَصَحَابُ الرَّسِّ وَصَمُود یعنی قومِ نُوح اور جو قومِ والے صحاب تھے اور جو سمود کی قوم تھی اور پھر آد اور فیرون اور جو لوت کے بھائی تھے اور اسی طرح ایکتا کے جو صحاب تھے یعنی جنگلوں والے اور وہ قوم جو طبع کی قوم تھی ان ساروں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی نفی کی انہوں نے رسولوں کو جتلایا حقیقت کی نفی کرنے کے وعید میں ان کو سزا دی اور وہ وعید صحیح ثابت ہوئی ناظرین جو وعدہ ہوتا ہے وہ نیک کاموں کی جزا ہوتی ہے اور جو وعید ہوتی ہے وہ جو برے کام ہیں یا جو لوگ راہ راستے نہیں ہوتے تاغی ہوتے ہیں ان کا جو سزا ہے اس کا باراور ثابت ہونا یا اگزیکلی ان کا پورا ہو جانے کو وعید بولتے ہیں تو پھر قرآن کی اگلی آیت مایت نمبر پندرہ میں قرآن کی میں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کیا ہم ان کی پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے جو کہ جو ان کو شک ہے کہ ہم خلقن جدید نہیں کر سکیں گے تو ناظرین یہاں پہ خلق الاول و خلقن جدید دو تخلیقوں کا ذکر ہے ایک وہ تخلیق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیستی سے پیدا کیا یعنی آپ اگزیس نہیں کرتے تھے اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کو نہ ہونے سے پیدا کر سکتی ہے وہ آپ کو دوبارہ خلق جدید میں آپ کے مرنے کے بعد نہیں اٹھا سکتی آجہ ناظرین اسی طرح جو پیراگراف نمبر چار ہے وہ آیت نمبر سولہ سے بائیس کے درمیان ہے اس میں انسان اور قربتِ الہی کا ذکر پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں وَلَا قَدْ خَلَقْنَا نِسْوَانَ وَنَعْلَمُوا مَا تَوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَانَعْلَمُوا اور ہم علم رکھتے ہیں اس کے نفس میں جو خیالات چلتے ہیں نفسِ مراد اس کا دماغ اور دل میں جو خیالات اور نظریات ہوتے ہیں بھی زیادہ نزدیک ہیں آپ نے سورہ ناس پڑھی ہوگی اللہ زی وَسْفِسَو فِي صَدُورِ النَّاس یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ وصف سے ڈالتے ہیں انسانوں کے سینوں میں ان کے دماغوں میں ان کے خیالات میں تو نفس اور وصف سے جو ہے یعنی وصف سے کا تعلق انسان کے نفس سے ہے اور شیطان کے ساتھ بھی ہے اور اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے رائٹ اور لیفٹ یعنی دائیں بائیں پہ ایسے فرشتے رکھ دیئے ہوئے ہیں جو انسان کا حساب رکھتے ہیں ناظرین جو یمین ہوتا ہے یہ نوبل ہونے کی یا اچھے کاموں کی دلیل ہے اور جو شمال ہے یہ برے عمال کی دلیل ہے ایبل سائٹ کے نیگٹیو کورنٹیشن کے ساتھ آتا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے ایسے فرشتے رکھے ہیں جو کہ اچھے اور برے عمال کو لکھتے ہیں بقیدہ کہ آپ موز سے ایک لفظ نکالتے ہی ہیں تو اس کے قاتبین اس کو فورا لکھ لیتے ہیں اور وجہت سکرت الموتی بالحقی اور جب آپ پہ موت کی غنودگی آتی ہے جو کہ یقیناً ہوتی ہے حق ہوتی ہے ذالکہ ما کنتہ توحید حالانکہ آپ اس سے پہلے واقف نہیں تھے اور وَنُفِقَ فِسْسُورِ ذَالِكَ يَوْمَ الْوَعِينَ اور پھر وہ دن ہوگا جس سور پھونکا جائے گا اور یہی وعدے کا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن ہوگا اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جَاتْكُلُّ نَفْسِنْ مَاحَ سَائِقَنْمَا شَهِيد کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کے بعد دو قوتوں کے ساتھ آگے جائے گا ایک قوت اس کی ڈرائیور ہوگی اور دوسری قوت اس کی شہید ہوگی اس کی شہدت دینے والی گویا کہ دو فرشتے یا دو قوتیں اس کے آگے اور پیچھے اس کے ساتھ ہوں گی اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو اس بات کا علم نہیں تھا اور پھر اس پردے کو ہم نے آپ کے لئے چھاک کر دیا اور اب اس دن کو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس دن کا نقشہ آپ کے ذہن میں ثبت ہو گیا ہے آپ اس کو واضح طور پر فیل کر سکتے ہیں ناظرین جو پیرگرام پانچ ہے وہ تئیس سے تیس آیات کے تربیان ہے اور اس میں ہے وقالہ قرینہو یعنی اس کا ساتھی کہے گا یوم حساب کے دین کہ یا اللہ یہ تو اس بندے کا حساب تھا اور یہ بندہ خیر کو منع کرنے والا تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ انتہائی نہ شکرہ ہے اور ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا ٹھاراتا تھا اس کو عذاب شدید میں ڈال دو تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ جو شرک ہوتا ہے جو یعنی شرک کے علوہیت کا شرک ہے ایسا شرک کی سزا جو ہے وہ عذاب شدید ہوگی اور پھر یہی کرین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس بندے کو بہکایا نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی بہت بڑے بہکاوے میں گیا ہوا تھا ڈسٹریکشن میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے حکم ہوگا کہ اب کنفیوجن کریٹ نہ کرو یعنی ہر چیز آپ کو پہلے بتا دی گئی تھی اور آپ کو ان چیزوں کا انجام بھی بتا دیا گیا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں جو عمال ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم کرنے والی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی جہنم سے کہ کیا تم میں کوئی گنجائش موجود ہے تو جہنم کہے گی کیا مجھ میں داخلے کے لیے اور بھی گناہ گار ہیں تو ناظرین جو چھٹا پیرگریف ہے وہ آیت نمبر اکتیسے پینتیس کے درمیان میں اس میں متکیوں کا مقام بتایا گیا ہے کہ با ازلی فت جنتا للمتاقینا غیرہ بائید لیکن جو جنت ہے وہ متکیوں کے قریب کر دی جائے گی ظلف سے مراد قربت ہوتی ہے غیرہ بائید یعنی بہت دور نہیں ہوگی تو غیرہ بائید سے ایک بات واضح ہے کہ جنت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی انسانوں کو اس کا معافضہ دیا جاتا ہے یعنی وہ بہت دور نہیں ہے تو اس سے مراد روحانی جنت مراد ہے جو کہ انسانوں کے ایون دنیا میں بھی میسر ہوتی ہے اور حازماتو عدونا لکل عوابن حفیظ اور یہ ان لوگوں کو وعدے میں دی جائے گی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں اور اپنے عمال کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو رحمان سے خشیت میں رہتے ہیں اور اپنی اکل کے ساتھ اپنی بصیرت کے ساتھ اور وہ اپنے دل کو بار بار اللہ تعالیٰ کی یاد میں راغب کرتے ہیں وَجَعَ بِلْقَلْبِ مُنِیبِ یعنی ایسا بندہ جس کا دل بار بار رجوع کرے اس کو قلبِ مُنیب سے کہا جاتا ہے اور پھر کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور یہ وہ دن ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس میں آپ کو نعمتیں حاصل ہوں گی آپ کی مرضی کے مطابق اور ایون وہ نعمتیں بھی جو مزید آپ چاہیں گے تو ناظرین جو سات نمبر پیراگریف ہے وہ آیت نمبر 36 اور 37 پہ محیط ہے اور اس میں قوموں کے شواہد ہیں اور قرآن حکیم کا ذکر ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے ماضی میں کتنی قوموں کو جو آپ سے زیادہ تاقتور تھیں ہم نے ختم کیا فَنَكَبُو فِي الْبِلَا دِي حال من محیص انہوں نے بڑے اپنے زمانے میں شہروں میں بہت برائیاں کی نقب کہتے ہیں جب کوئی سراغ کیا جائے کسی چمرے میں یا کسی چیز میں نقیب اسی سے ہے نقبو فِي الْبِلَاد یعنی وہ بڑے غلط انہوں نے عمال کیے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی دوڑنے کی جگہ نہیں ملی اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں اِنَّا فِي ذَالِقَ الَذِكْرَ کہ قرآن حکیم جو ہے وہ آپ کے لیے ذکر ہے لیکن کس بندے کے لیے لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبُ جو اپنا دل اس کی طرف دیتا ہے اور اپنا کان اس کی طرف دھرتا ہے وَهُوَ شَهِيد اور یقین اسی کا جو قلب ہے وہ اس کے اوپر شہادت پی دیتا ہے تو ناظرین یہاں اقل و علم کی بات ہوئی ہے اور ہوا شہید سے مراد ہے حضورِ قلب یعنی قلب کی قواہی ہونا تو ناظرین جو آٹھویں پیراغرائف ہے اس میں خالق کائنات کی عبادات کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ تک ذات کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو چھے فیزز میں چھے ادوار میں پیدا کیا ایام سے مراد ادوار ہیں یعنی ایک دور جو ہے وہ بلین یئرز کا ہے اور اس کے باوجود ہم میں کوئی تقاور نہ آئی تو لہٰذا آپ لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَا لہٰذا رسولِ اکرم کو اور مومنین کو کہا جاتا ہے کہ لہٰذا آپ صبر کریں کفار اور مومنین اور مشرقین جو آپ کو کہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں وَاسَبِّ بِحَامْدَ رَبِّكَا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کب کریں قَبْلَا تُلُوِ شَمْسِ یعنی سورہ نکلنے سے پہلے وَا قَبْلَا الغْرُوب اور غْرُوب ہونے سے پہلے وَمِنَ الْلَائِلِ اور رات کے وقت فَاسَبِّهُ یعنی اس کی تسبیح بیان کریں پیغیزی بیان کریں بڑھائی بیان کریں وَا ادبارُ السجود اور سجدے دینے کے بعد بھی یعنی نواز کے بعد بھی اور عبادت کے بعد بھی تو ناظرین جو پیراغراف نمبر نو ہے وہ آیت نمبر اکتالیس سے بطالیس کے درمیان ہے اس میں یومِ خروج کا ذکر ہے اور کہا جاتا ہے کہ وَاسْتَمَي تو پھر سُن یومَ يُنَادِ الْمُنَادِ من مرمقانین قریب جس طرح ایک آواز دینے والا آپ کو قریب سے پکارے گا اس میں حضرت اسرافیل اور جبریل کی طرف اشارہ ہے جو کہ وہ ایسی آواز نکالیں گے لیکن اس میں ایک کچھ علماء کا حضور اکرم کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ انہوں نے بھی نصیت کے لیے اور لوگوں کو حدایت دینے کے لیے انہوں نے اپنی آواز دی ہے اور اس طرح قرآن کیوں کہتا ہے کہ تو یہ وہ دن ہوگا جس طرح ایک چیخ آئے گی جو کہ یقیناً ہوگی بالحق کے ذالکہ یوم الخروج اور یہی وہ دن ہوگا جو کہ لوگوں کے نکلنے کا دن ہوگا یعنی اٹھنے کا دن ہوگا عام طور پر اس سے ایک روحانی طور پر اٹھنا بھی مراد دیا جاتا ہے ناظرین جو پیرگناف نمبر دس ہیں وہ آیت نمبر ترتالیس اور چتاریس پہ محیط ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زندگی اور موت کی مالک ہے اور قیامت کی مالک ہے اور ہماری ہی طرف آپ لوگوں نے لوٹنا ہے پوری کائنات نے پوری تخلیق نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی لوٹنا ہے ناظرین دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں پانچ چھ الفاظ ہیں اور اتنا بڑا اس کا مانی ہے یہ عربی زبان کا کمال ہے اور ساروں کے ساتھ نون کا سیگا ہے ساروں کے ساتھ دیکھیں ناہنو نوہی نمیتو علینا اور نون کا سیگا یہاں جمع متکلم کا سیگا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے آخری سے پہلی جو آیت ہے اس میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یومہ تشکک الاردوانہم سران کہ یقینا جسے جو زمین ہے وہ پھٹ جائے گی اور وہ صورت کے ساتھ پھٹے گی اور یقینا اس میں ذالکہ حشرون علینا یسیر یہ ہمارے لئے بہت مشکل نہیں ہے اس میں سران جو ہے وہ مصدر ہے جو پنتالیس نمبر آیت ہے اس میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہمیں علم ہے یعنی پروفٹ سے اور مومنین سے مخاطبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ہم کو علم ہے یہ مشرقین منافقین اور مقذبین جو آپ کو کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَار لیکن آپ ان پہ جبر کرنے والے نہ ہوں یعنی آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ تو آپ قرآن کا ذکر کریں لیکن کس کو مَا يُوْ خَافَ وَعِيد ایسا بندہ جو خوف کی قیفیت رکھتا ہے کہ اس کا یوم حساب آئے گا وَعِيد یعنی اس وعدے کے دن کی جس کا وعدہ دیا جاتا ہے تو ناظرین یہاں پہ قابل غور لفظ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا آغاز قَوَفْ وَالْقُرْعَنِ مَجِيد اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے اور قرآن مجید بہت بڑھائی والا ہے اپنے جلال میں اپنے فضائل میں بہت وسط رکھتا ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر اختتام یہاں پہ ہوتا ہے فَذَكَّرْ بِالْقُرْعَنِ سِيْغَا عَمَرْ تو پھر آپ ذکر کریں قرآن حکیم کا یعنی اس کی تذکیر کریں بلاگ کریں ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے دبانگ پہ بار بار لانا مائن کرنا ری مائن کرنا تو لہٰذا اس سے مراد یہ ہوا کہ جب آغاز اور اختتام اسی معانی پہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو سینٹل تیم ہے ذراقعب کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے اور قرآن حکیم کے ذریعہ ایک بہت بڑا انقلاب رپا ہوگا جس کی بدولت اس کی انقلاب عظیم کی بدولت ہی یعنی جو مومنین ہیں یا اسلام کا غلبہ ہوگا پوری کائنات پہ اور جو بعد میں ثابت بھی ایسا ہوا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ سورہ قعف بہت خوبصورت سورہ ہے سورہ الملک کی طرح اس کا اسلوب ہے بڑا ردم ہے رائم ہے اور اس کا بڑا چھوٹا پر آیا ہے اور بہت خوبصورت قسم کی ڈائیگرسٹی ہے ٹاپکس میں اور میری گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ سورہ قعف کا بہت غور مطالع کریں اس کے بافہم کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں لے کے چھائیں پھر اس کا زندگی پہ اطلاق کریں اور اپنی نمازوں میں لانچ کریں تو آپ ایک نئی دنیا میں ہوں گے اور ایک نیا لیسن اور ایک نئے میسج آپ کے دل و دماغ پہ اتریں گے